السلام علیکم جناب آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے تو جی کل ہم نے انسٹال کیا تھا یہ چار کلو وارٹ کا انورٹر یہ فلونس کمپنی کا انورٹر ہے تو اکثر بھائی کمپلین کرتے ہیں کہ جو کمپنی کہتی ہے کلیم کرتی ہے اتنا یہ لوڈ نہیں اٹھاتا انورٹر جو ہے تو اس کے اوپر میں لوڈ ڈال کے ٹیسٹ کر رہا ہوں تو یہ چار کلو وارٹ جو کمپنی کلیم کرتی ہے اس کے اوپر میں لوڈ ڈال کے چیک کرنے لگا ہوں کتنے کلو وارٹ تک وہ اٹھاتا ہے تو چلے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کے اوپر لوڈ ڈالا ہوا ہے پینل ہمیں دے رہے ہیں دو ہزار سات سو وارٹ کا جو کرنٹ پینل سے آرہا ہے وارپ ڈا اس وقت اوف ہے وارپ ڈا کو میں ٹوٹل ہی کٹ اوف کرنے لگا ہوں جی بھائی جی سب کچھ چلا دو دو ہزار تین سو پچاس وارٹ کا لوڈ گھر سے چل رہا ہے اب ان کو میں نے بولا ہے کہ اپنا سارے گھر کا لوڈ اون کر دیں جیسی باقی کا لوڈ اون ہوئے گا تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے یہ دیکھیں جی اوون بھی اون ہو گیا ہے اے سی بھی ان کے اون کروا دیا ہے اس کے علاوہ فریج موٹر میں سب کچھ ان کو اون کر دیں تو پینل سے ہمیں آرہا ہے تین ہزار وارٹ کا کرنٹ لیکن کہ گھر کا جا رہا ہے صرف تین ہزار پانچ سو وارٹ یعنی کہ ساڑھے تین کلو وارٹ تک لوڈ ان کا جگیا ہے اگر اس کے اوپر بھی لوڈ ڈالیں گے تو یہ چلے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا جس کے اپنے فل لوڈ ڈال دیا ہے اور یہ آسانی سے اس کو چلا رہا تھا تو اگر آپ یہ انورٹر لگانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا انورٹر ہے لیکن اس میں ایک نیو موڈل آ رہا ہے اس کا وہ اتنا اچھا نہیں ہے یہ پرانہ موڈل ہے تو پرانہ موڈل میں کمپنی نے کچھ کمپننٹس اچھے لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ وقت کے ساتھ کمپنیز اپنی پروڈکٹ کو اچھا کرتی ہیں لیکن یہ ایسی کمپنی ہے کہ اس نے وقت کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو ہلکا کر دیا تو اگر آپ لگانا چاہیں تو اس کے اندر میں جو آ رہا ہے اس میں 5.2 کلو وارٹ وہ اگر آپ لگائیں تو وہ بہتر ہے لیکن اس سے چھوٹا 3.2 کلو وارٹ وہ بھی میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ بڑا کوئی انورٹر لگاتے ہیں تو وہ چلے گا آپ کو اگر آپ اسی پر چلانا چاہتے ہیں کوئی موڈر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو اس سے جو بڑا موڈل سے مارا رہا ہے وہ آپ لگائیں یہ بائی کیسے بھی مل گیا تھا اس کے بعد بڑا ہوا تھا پہ سٹوک میں یہ پرانا موڈل ہے لیکن پرانا ان کے ساتھ یہ چیز بڑی اچھی ہے تو اگر آپ نے لگانا ہو تو یہ انورٹر آپ نے لگائیں یہ انورٹر باقی انورٹر کے نزبت بہت اچھا لوڈ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹری بھی صرف دو ہی لگتی ہیں دو بیٹری کے اوپر ہی آپ یہ پوڑے کر 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 لوڈ اٹھا لیتا ہے اسی بھی چلانا ہو تو یہ سستہ پڑ جاتا ہے اس کے اندر لگائیں ہم نے سات پینل یہ چھے سو بیس وارڈ کا ایک پینل ہے تو یہ سات پینل ہمیں جو کرنٹ بنا کر دیں گے وہ ہوگا چار ہزار تین سو بیس وارڈ کا اس میں اگر لائن لوسیز بغیرہ بھی نکال دیں تو نیچے جو انورٹر کو ہے وہ ساڑھے تین کلو وارڈ یعنی کہ تین ہزار پانچ سو وارڈ کا کرنٹ آرام سے مل جاتا ہے اس کے اندر ایک ڈیر ٹن کا ایسی فریج موٹر اس طرح یہ سارا دن آسانی سے چلتی ہیں کسی قسم کی تینشن نہیں ہوتی بادل وغیرہ بھی آجائے ہیں تو یہ جو پینل ہیں وہ کرنٹ بنانا نہیں چھوڑتے کیونکہ یہ بائی فیچل ہے نیو ٹکنولوجی ہے تو اگر آپ لگوانا چاہیں تو یہ پینل اس ٹرم مارکٹ میں لیٹس ٹکنولوجی کے پینل ہے تو آپ یہ ضرور لگوائیں اپنے کار اور اس کے ساتھ جو انورٹر ہے وہ کم سے کم چار کلو وارڈ لگوائیا کریں انورٹر لگوائی ہے لیکن وہ لوڈ نہیں اٹھا رہا تو بہتر ہے بھائی آپ اپنے گھر میں جو انورٹر لگائیں وہ بڑا لگایا کریں پانچ کلو وارڈ بھی تک جو انورٹر ہے وہ بھی ڈبل بیٹری میں ہی آتا ہے تو ڈبل بیٹری انورٹر جو ہیں وہ سستہ پڑ جاتا ہے بیٹری بھی کوسٹ کم پڑ جاتی ہے اس کے اندر جو ہم نے پینل انسٹول کیا ہے یہ ہے چھے سو بیس وارڈ کا ایک پینل اس کے اندر ہم نے سات پینل انسٹول کیا ہے یہ چار ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک یہ آگے پانچ اور دو یہ آگے سات پینل ملکہ یہ سات پینل ملکہ پوڑے گھر کا لوڈ ایزیلی اٹھا رہے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے پینل لگاتے تھے وہ بیس سے زیادہ پینل لگ جاتے تھے اور لوڈ وہ بھی نہیں اٹھاتے تھے تو یہ اب بڑا پینل مارکٹ میں آیا ہے چھے سو بیس کا وارڈ کا ایک پینل ہے یہ آسانی سے پوڑے گھر کا لوڈ اٹھاتا ہے